موسیم لنگ نون کے راہنما خاجہ سعاد رفیق کا کہنا ہے کہ ایک وسیع تر اس طرح کے عمل کی ضرورت ہے مارٹ فروری کا الیکشن رواداری کے محول میں لڑنے جا رہے ہیں انہوں نے لاہور میں پارٹی کائن نواز شدیف کے سربراہی میں ایمکیم کے وفظ ملاقات کے بعد ایمکیم پاکستان کے راہنماوں کے ہمراہ پریس کانفرنس کی خاجہ سعاد رفیق نے اس موقع پر کہا کہ آج نواز شریف کی دعوت پر ایمکیم کا وفظ آیا ہے ملک کو معاشی بہران سے نکالنے کے لیے وسیع تر اس طرح کے عمل کی ضرورت ہے یہ خواہش رہی ہے کہ دونوں جماعت انتخابات میں اس طرح کر سکتی ہیں اب یہ دیپ آیا ہے کہ انتخابات سیاسی اور قانونی امور پر کشکر کا موقع پرکھا جائے گا انہوں نے کہاں پچھلی حکومت میں بھی ہم نے ایک چارٹر پر دستخط کیے تھے دیپ آیا ہے کہ آٹھ فروری کے الیکشن میں مسلم لیگ نون اور ایمکیم مل کر حصہ لیں گے دیپ آیا ہے کہ مختلف قومی امور پر آپس میں مشاورت کی جائے گی ایمکیم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ ملکوں میں فائل سے آئی ایم ایپ نہیں کراشی نکال سکتا ہے لاہون میں نون لیگی رہنماوں کے حمراہ پریس کانفرنس کے دوران مصطفیٰ کمال پتہنا تھا کہ نماز شریف اور ان کے رفتہ کا شکریہ جنہوں نے ہمیں عزت سے نمازہ مزید کہا کہ آج کوئی لیم نیم کی بات نہیں ہوئی بلکہ پورے ملک کی بات ہوئی ہے کوئی ذاتی بات نہیں ہوئی عوام کی بات ہوئی ہے نماز شریف جھوک کے ساتھ بات کر رہے تھے انتخابی اتحاد وزارتوں کیلئے نہیں لوگوں کے مسائل کے حل کے لئے ہوگا اس کا مزید کہنا تھا کہ ہم ملک چلانے کے لئے نماز شریف کی مدد کریں گے ہمارے درمیان کافی عرصے سے بات چل رہی تھی رہنما ایمکیم پاکستان ڈاکٹر فاروق سکار نے کہا ہے کہ کراچی 60 فیصد ریوینیو دیتا ہے کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے اس شہر پر بھی ایک قومی اتفاق کے رائے کرنا ہوگا فاروق سکار نے لاہور میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور پارٹی رہنماوں سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں کلین کرنی نہیں آئے کہ ہم نمبر ون ہیں یا کون ہیں کوئی ایک جماعت اس پوزیشن میں نہیں کہ ملک اور عوام کو مسائل سے نکال سکے انہوں نے کہا کہ ملک کے سیاسی معاشی حالات کا کس طرح مقابلہ کرنا ہے انتخابات کے بعد جو چیلنجز ہیں کیا ان کے حل کے لئے بے شرف کی ضرورت نہیں فاروق سکار کا کہنا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ مل کر مشترکہ کمیٹی تشکیل دی ہے جو تین تین ارکان پر مشتمل ہوگی انتخابات پر مشترکہ حکمت امدے اختیار کی جائے گی اسی پر اتفاق ہوا ہے ہماری سیار سے اقلاق کی آئینی ذمہ داری کیا ہے اسی کو سمجھیں یہ پوری ایمپیم ہے جو منڈیٹ لے کر آئی ہے ملک کے جملہ مسائل کا حل کسی ایک جماعت کے پاس نہیں قومی اتفاق کے رائے قومی سیاست کی بات کریں فاروق سکار نے مزید کہا کہ بلدیاتی انتخابات آپ کے سامنے ہیں پانچ فیصد پر میئر بن جاتا ہے چھینہ جھپٹی ہوتی ہے اور پانچ فیصد والا میئر بن جیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ وسیط مفاہمت اور وسیل دنیا اس طرح کے عمل کی ضرورت ہے قومی اتفاق کے رائے کے لئے دیگر جماعتوں سے بھی بات کی جائے گی جملہ مسائل کا حل کسی ایک جماعت کے پاس نہیں ہے موسیقی